بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ کفار السلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس زائقت الموت وقال اللہ تعبارک و تعالی ازا جا اجلہم لا يستاخیرون ساعتاں ولا يستقدیمون اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا حافظ پیر شفیر احمد صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت المات لنگانا و اندرہ حضرت مولانا دیاس احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم صدر صفا بیت المان مولانا اعجاز الدین صدیقی صاحب دیگر عراقین جمعیت بزرگان مہدرم سامعین اعظام عزیز طلبہ یہ دنیا کا نظام ہے اور اللہ تعالی نے گویا اپنے اس نظام کو اسی طرح چلائے رکھا ہے دنیا کے اندر جو کوئی آنکھ کھولتا ہے اسے ایک دن دنیا سے جانا پڑتا ہے اگر دنیا کے اندر رہنا ہوتا انبیاء علیہ السلام رہتے اور اگر رہنا ہوتا تو سرطاج الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ختم تک تشریف فرما ہوتا ہے لیکن اللہ نے انسانیت کی عمرے میں متعین فرمائی اور انسانوں کو گویا جسے چاہا دنیا میں پیدا کیا اور جسے چاہا دنیا سے اٹھایا یہ قیامت تک کا یہ نظام چلتا رہے گا دنیا میں بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے اور جاتے رہتے ہیں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کل نفس زاہی قد الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے اور پھر فرمایا جب موت کا وقت متعین ہے تو ایک منٹ تاختیم اور تاخر نہیں ہو سکتی اللہ کی طرف سے متعینہ وقت ہے انسانی زندگی کا تقدیم اور تاخر اس میں ممکن نہیں ڈاکٹرز پوری کوشش کرنے وقت متعین ہے تو ختم اور اگر بعض مرتبہ تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا دنیا میں بچنا مشکل ہے لیکن اللہ اسے روح دے دیتے ہیں جان عطا کر دیتے ہیں دنیا میں آئی دین ایسے حالات ہم دیکھتے ہیں اور مختلف انداز کی صورتیں ہم کو نظر آتی ہیں کبھی ہم نے یہ دیکھا اغباروں کی زینت میں کہ پورا ملبہ کسی بڑے سے بڑے مکان کا ملبہ گرا اور کئی لوگ شہید ہو گئے آٹھ دن کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ اس میں زندہ بچ گیا یہ اللہ کی خدرت ہے یہ اللہ کا نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اپنی خدرت کے مظاہرے بتاتے ہیں حضرت مولانا مفتی عبد المہنی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بھی اپنی وقت کو اور اپنی زندگی کے اوقات کو مکمل کر کے اس دار فانی سے رخصت ہوئے آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی مجلسیں کیوں منعقد کی جاتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا اسکروا محاسن موتاکم او کما قال علیہ السلام تمہیں اپنے مئیتوں کے اور پردوں کے اچھے تذکرے کرنا چاہیے اس سے روشنی حاصل کرتے ہوئے ہم نے یہ اس وقت سیڈی جمعیت علمہ حیدراباد کے تحت میں یہ اجلاس مناقب کیا ہے محاسن تذکرے خدمات بہت سے اکابرین کے بہت طویل ہوتے ہیں اسی طرح حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمات اور اس کے ان کے کارنامے اور ان کے تذکرے بھی الحمدللہ اتنے ہیں کہ ہر مقرب اس کو بہت اچھی انداز میں بیان کرتے ہوئے تذکرہ طویل سے طویل کر سکتے ہیں ایک ایسا تلنگانہ کا ثبوت جس کے ساتھ میں نے بہت وقت گزار آئے حضر اور سفر میں بھی بہت سے مواقع ایسے آئے کہ حضرت مفتی صاحب کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا ہے اور جمعیت علمہ کی صدارت اور ہمیں جنرل سیکرنٹری کے حساب سے مفتی صاحب کے دل کے اندر جہاں مذہبی جذبہ تھا وہاں ملت کا درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ملت کی فکر دامنگیر رہتی تھی بہت سی مرتبہ شہر کے اندر بہت سے ایسے مسائل پیش آئے جو ملت سے مطالف تھے قوم سے مطالف تھے مسلمانوں سے مطالف تھے تو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ بے چین اور بے قرار ہو کر ہم لوگوں کو خاص طور سے بلا کر فورا مشورہ کرتے تھے کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہے اوصاف کے اندر شفقت مربیت کا مزاج چھوٹوں کے ساتھ مہربانی کا مزاج ہمدردی کا مزاج خرد نوازی کا مزاج اور چھوٹوں کو آگے بڑھا کر چلنے کا مزاج اور آگے لے کر چلتے ہوئے سہارہ دینے کا مزاج کام کرنے والوں کی حمت افضائی کا مزاج اور یہی نہیں بلکہ اپنے خیمتی مشوروں سے بہت سے مدارس کے چلانے والوں کو مدرسوں کا نظام بہتر کرنے کی طرف دوجہ دلانے کا مزاج مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے اندر ہم نے بہت مرتبہ دیکھا ہے جمعیت علماء کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں ہمارے صدر محترم ریاستی تشریف فرما ہے اور جنرل سنگرٹلی حضرت حافظ بیر خلیق احمد صابر صاحب بھی تشریف فرما ہے حیدرباد کے اندر سیٹی جمعیت علماء کا جب قیام بہت سمانے سے ہیں لیکن حضرت مفتی صاحب کی صدارت گریٹر حیدرباد میں جب متین ہوئی تو یہاں کے پورے حلقوں کے اندر جتنے اسمبلی حلقیں ہیں شہر حیدرباد اور سکندرواد کے اندر مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہماری اپنی ٹیم کے ساتھ کوششیں کرتے ہوئے ہر جگہ جمعیت علماء کی بنیاد کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور خصوصیت کے ساتھ چونکہ یہ ماہ محرم ہے اور قلدس محرم ہے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا عظمت صحابہ و اہل بیت اتخار رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے عنوان پر ان کا ایک اندر کا جذبہ تھا کہ شہر حیدرباد کے اندر چونکہ حضرت مفتی صاحب کا قیام نورخہ بازار کے اس علاقے کے اندر ہے زیادہ اور وہاں کے مسجد عثمانی علکرکوٹ آپ وہاں خطیب اور امام اور وہاں آپ کا مدرسہ سبیل الفلا تو اطراف میں جو مسمون زہریلی عظمت صحابہ کے خلاف آوازیں اٹھتی تھی اور محرم کے زمانے کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ کیا صورت حال ہوتی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی حقیدت کو بجائیں ہم پیش کرنے کے صحابہ کے دشمن صحابہ کی عظمت کے گویاں دھجیاں اکھارتے تو حضرت مفتی صاحب نے بہت احتمام کے ساتھ عظمت صحابہ کے پورے شہر میں جلسے رکھنے کی بار بار اس کی طرف کوششیں کی الحمدللہ صحابہ کی عظمت کے سلسلے میں انہوں نے بڑا کارنامہ انجام کیا کہ بہت سی محلوں کے اندر لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ہمیں صحابہ اور صحابہ کی عظمت صحابہ کی حجیت کے سلسلے میں بہت سی باتیں انہیں جلسوں سے مطمئے معلوم ہوئیں گویا صحابہ کی محبت ایمان کا ججھے اہلِ بیتِ اتھار سے محبت یہ ایمان کا ججھے حضرت مختصاب رحمت اللہ علیہ نے اپنی تیئے اور اپنے جذبے محبتِ صحابہ کے ذریعے یہ بات پیش کی کہ ہر مسلمان کے دل میں صحابہ کی عظمت اور اہلِ بیتِ اتھار کی محبت پیدا انہوں نے ناتیاں مشاعرہ بھی رکھا ہے کئی دفعہ اس کا محصد کوئی واہوا کرنا نہیں تھا چونکہ ہم ساتھ ہمیشہ رہتے تو اس ناتیاں مشاعرے میں بھی منطبتِ صحابہ کے اشار شورا کو تعقیدن کہا کرتے تھے کہ آپ ایسا کلام تیار کر کے لائیں جو کلام صحابہ کی عظمت سے مطالب ہوتا تو تو ناتیاں مشاعرہ لیکن اس میں مدھے صحابہ ضرور رکھا کرتے تھے آپ جانتے ہیں کہ صحابہ سے محبت اگر ہو تو وہ ایمان کا جز ہوتا ہے ایک ایسا منصوبہ بل پروگرام حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے سالہ سال گلی گلی کونچا کونچا شہر کے مختلف منڈالوں اسمبلی حلقوں میں ہمارے کارکنان کو ساتھ لے کر صحابہ اور جمعیت علماء کے مختلف علاقوں کے ذمہ داروں کو ساتھ لے کر جو انہوں نے کیا ہے میرے دوستوں حضروں کو یہ بھڑایا جانے والا نہیں اور مدارس کے لائن سے ختم نبوت کے لائن سے آپ کی محنتیں تلنگانہ اور آزرہ میں بکھیری ہوئی اور پھیلی ہوئی ہیں مجلس تعافظ ختم نبوت تو بعد میں بنی ہے لیکن حضرت مفتی صاحب کو میں اس وقت بھی جانتا ہوں جب حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ تعافظ ختم نبوت کا باقاعدہ دفتر بھی نہیں تھا باقاعدہ یہ مجلس بنی بھی نہیں تھی حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے دار الشفاء کے اندر پورے شہر کے ہمارے مسلکی علماء کو جمع کرنے کی کوشش کی تھی اس میں جامعہ نظامیہ کے بھی حضرات تھے اور اس میں ہر مسلک کے علماء کو انہوں نے دار الشفاء کے اندر جمع کیا تھا یہ ان کی ختم نبوت سے محبت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا امت کے اندر اس کو ان کی اس عقیدے کو مضبوط کرنے کی طرف ایک بہدرین قدم تھا حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ اور بعد میں ختم نبوت کی محنتیں ہوتی رہی نائب صدرز ختم نبوت تحفظ ختم نبوت رنگا نادرہ کے رہے وہ الحمدللہ اس سے بھی بہت سے کارنامے ہیں بہرحال میں ابتداء اس لیے کیا تھا تاکہ ہمارے علماء کی آمد بھی ہو جائے اور آپ کے سامنے کچھ باتیں میں پیش کر دوں بہرحال حضرت مفتی صاحب کی خدمات کا محاسن کا تذکرہ یہ اس لیے اس وقت کیا جا رہا ہے میں نے جیسے شروع میں کہا یہاں بہت سے طلبہ ہیں بہت سے علماء ہیں بڑوں کے جانے کے بعد بڑوں کے نقش قدم پر کیسے کام کرنا چاہے یہ اصل مقصد ہے ہمارا اسی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے خراجی عقیدت پیش کر دیں اور ختم ہو گیا نہیں مقصد یہ ہے ایک ایک شخصیت اٹھتے چلے جا رہی بڑے بڑے علماء اٹھتے چلے جا رہے ان کی جگہ کو پر کون کریں گے ان کی جگہ کو پر کرنے والے آپ علماء ہیں آپ طلبہ ہیں ہمارے ان اکابرین کی خدمات کو جو رات و دن ملت اور قوم کے لیے اپنا اوڑنا بچھونا بنا کر زندگی گزاریں آپ بھی اس عزم کریں یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم بھی وہ کام کریں گے جو ہمارے اکابرین اور حضرت مفتی صاحب نے قوم ملت کے لیے جو کام کیا ہے وہ ہم کریں گے ہمارے مزرگوں کی زبان سے سننے کے بعد انشاءاللہ یہ ارادہ کر کے آپ بیٹھیں اور حضرت کے لیے یہی خراج ہوں گا حضرت مفتی صاحب کے لیے خراج عقیدت یہی ہوں گا کہ ان کے جو دینی کام ہیں ان کے جو دونی خدمتیں انہوں نے کی ہیں اس کام کو آگے بڑھانے کا عزم و ارادہ ہو اور اس کے لیے محنتیں اور قربانیاں ہو